سننے دیکھنے والوں کو نام کا سلام پہنچے دوستو انسان کو جب عالم ارواح میں پیدا کیا گیا تو اللہ تعالی نے پوچھا اللہ صبح ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تمام ارواح نے جواب دیا ہم آپ کو رب مانتے ہیں اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں بات میں اللہ تعالی نے فرمایا یہ اس لیے کہا گیا کہ کل کو روز قیمت کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہمیں تو اس کی خبر ہی نہیں تھی انسان کو تین عالم سے گذرنا ہے پہلا تو عالم ارواح ہے جہاں پر اسے ٹھہرنا تھا تاکہ تیار رہیں اور اس کو جو زادہ راہ دیا گیا تھا سب سے بڑا زادہ راہ زادہ راہ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی سفر پر روانہ ہو ہونا ہو اس کے لیے آپ کو جن چیزوں کی ضرورت پڑھ دیئے بشمول رقم کے اسے زادہ راہ کہتے ہیں راستے کا خرچ یہ ہمیں راستے کا خرچ دیا گیا ہے شکرے سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو یہ ہمیں پھر انتظار کرنے کو کہا گیا کہ ابھی تمہارا عالم ارواح سے عالم دنیا کا سفر شروع ہوگا یہ عالم دنیا کا سفر ہوئی ہے جس میں اب ہم رہ رہے ہیں اور اگر ہم سمجھدار سے آنے ہوئے تو ہمیں ہمارے زادہ راہ میں بتا دیا گیا ہے کہ میں تمہارا رب ہوں رب کہتے ہیں پالنے والے کو اس نے ہمیں کھانا بھی دینا ہے اس نے اکل و شعور بھی دینا ہے اس نے کپڑے بھی دینا ہے پہننے کو رہنے کیلئے جگہ بھی دینا ہے جیسے بھی بچائے گا اس کی تو ہمیں پہلی عالم ارواح میں بتا دیا کہتے ہیں اس کا عظیمہ میرے پاس ہے اور یہ میں نے کسی کو اختیار نہیں دیا مخلوق میں سے کوئی اس میں ذرا برابر کی زیادتی کر سکے یا تخبیف کر سکے کمی کر سکے یہ انسان کی اضمائش اس عالم دنیا میں ہے یہاں پر ہم نے رہنا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جنیا کی زندگی کا جو مقصد ہے مقصد محاصل وہ سمجھنے والے کی ہی ہے کہ اس نے عالم آخرہ میں اپنے رب سے ملکات کرنی ہے بس یہی زندگی کا مقصد ہے کہ عالم آخرہ میں اپنے رب سے ملکات اور وہ اس صورت میں کہ وہ کہہ دے کہ میں نے تمہیں بخش دیا بہت یہی ساری زندگی کا محاصل ہے اگر وہ اسے مل جاتی تو وہ کامیاب رہا دوستو انسان کو اس دنیا میں خواہشوں سے روکا نہیں گیا تو اگر میں اپنی خواہشوں کے بارے میں بات کروں تو لوگوں کی خواہشیں ہوتی ہیں کہ میری عمر سو سال ہزار سال پچاس سال ہو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اب اس عمر میں ہو کہ اب میرے کام کرنے کی کچھ نہیں بچوں کو میں نے جتنا اوقات تھی اسے کم ہی پڑھایا ہوگا میں نے ان کو کچھ نہیں دیا جو کچھ تھا وہ اب گزر چکا اب تو میرے پاس کوئی کچھ کرنے کو نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ یہ دیکھیں آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہو تو آپ یہ دو گھنٹے کا سفر پسند کریں گے یا بیس گھنٹے کا ظاہری بات ایک دو گھنٹے کا میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو عالم دنیا ہے اس میں میرا سفر مختصر ہو اور آخرت میں مالک یہ کہہ دے کہ میں نے تمہارے خطائیں معاف کر دیں اور میں نے تمہیں بخش دیا بس پھر اور کسی چیز کی حاجت نہیں آخرت میں موسیقی